اکسان ذرا غور تو کر اس نے تجھے پیدا کیا تو بھول گیا اس رب کو اپنے ذرا ماضی کو دیکھ کہ تو کہاں سے کہاں پہنچا تیرے مو میں زبان کا لو تھڑا تھا بولنے کا سلیکہ نہیں تھا کس نے اس کو لفظوں کی حرمت سے آشنا کیا تیرے کانوں میں پردے تھے لیکن سمجھنے کا طریقہ نہیں تھا لیکن کس نے تیری سماعاتوں کو شعور بکشا کس نے تجھے چلنا سکھایا کس نے تجھے بولنا سکھایا کس نے تیری چھاتی میں زور رکھا آج تو کڑی الجوان ہے آج دولت کے امبار تیرے پاس ہیں آج تو چودری ہے آج تو خان صاحب ہے آج تو بہت بڑا عالم ہے آج تو مفتی ہے آج تو پیر ہے آج تو منسٹر ہے آج تو ناظم ہے آج دنیا تیری باج گزار ہے آج تیرے دماغ میں وہ قوتیں رکھ دی گئی کہ دنیا کو تو انگلیوں پر نچا رہا ہے زیادہ پلٹ کے دیکھنا پیچھے زیادہ پیچھے لوٹ کے تو دیکھ تو تو چار پائی کے سہارے بھی چلنا نہیں جانتا تھا پھر تجھے چار پائی سے چلنا سکھایا پھر تُو نے چلنا اور چلتا تھا دو قدم تو گر پڑتا تھا زیادہ ماضی کی طرح پلٹ کے دیکھ اور تُو بھول گیا رب کو جس نے تجھے اتنا کچھ دیا چل ماضی کی طرح پلٹ کے نہیں دیکھنا مستقبل کی طرف ہی جھانکے دیکھ لیں ایک وقت پھر دوبارہ تیری اوپر ایسا آئے گا پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی پھر تیرا چلنا بند ہو جائے گا چار پائی سے لگ گیا مورے میں تکلیف ہو گئی تُو فالی زدہ ہو گیا سارے گھر والے چار دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے لیکن انہیں اپنے کام بھی تو کرنے تھے پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا تُو بھی اس بات کو سمجھنے لگا پھر وہ وقت بھی آیا کہ تیری چار پائی کو اندر سے اٹھا کے برامدے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا ہے بچے جسٹرب ہوتے ہیں جراسین پھیلتے ہیں اب نوکر تجھے روٹی دینے لگا شام کو بیٹا آتا ہے دو لمحے کھڑا ہوتا ہے پھر اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے تو اس کی صورت کو ترستہ رہتا ہے آج تیری زندگی اجیرن بن گئی پھر تیرے اوپر ایسے کلیفے ہوئیں بولو براز بھی اوپر لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے اٹھاتے ہیں اس وقت تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا تو کہتا ہے ڈاکٹر کو لگا زہر کا ٹھیکہ مجھے موت آ جائے بتا ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو کیا کہتا ہے ہم نے تجھے زندگی دی تھی یہ ہمارا احسان اور اب تمہیں موت اگر دیں گے تو یہ بھی ہمارا احسان اگر تُو ترپتا تھا تیری زندگی جو ہے وہ اجیرنگ بن چکی تھی سارے تجھ سے تنگ آ گئے تھے تیرے بیٹے بھی کہتے دعا کرو اللہ بابے کو پردہ دے دے سارے تیرے پردہ مانگ رہے تھے اب بتا کہ ہم تجھے پردہ بھی نہ دیتے تو کیا کرتا سُمَّا أَمَاتَهُ فَأَكْبَارَهُ شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کر دی فَأَكْبَارَهُ اور پھر اس کے بعد تجھے قبر دی خطہ بھی تو مرا تھا گسیڑ کے روڑی پہ ڈال دیا بکری بھی تو مری تھی گسیڑ کے روڑی پہ ڈال دیا تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا لیکن کہا نا نا یہ میرا شاکار ہے پہلے سے غسل دو بیری کے پتے بھی ڈال لینا صفائی خوب ہو جائے اس کو چٹے لباس کا کفن دو اس کے سنت سنت پہ خوشبو ملو اور اب سارا زمانہ تیرا مو دیکھنے آ رہا ہے ذرا سوچ تیرا مو دکھانے کے قابل ہے اور پھر کہا اب اس کو اٹھاؤ قبرستان میں لے چلو زمانہ آ گیا تو آج دولہ بنا ہوا ہے اور زمانہ تیری برات بنی ہوئی ہے اور کہا کہ ایک آدمی نہ اٹھائیں اس کا پروٹوکول ہے اس کو چار آدمی اٹھائیں کندہ بھی بدلتے رہیں کہا زیادہ تیز بھی نہ چلنا میرے شاکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے اور پھر تیرا پروٹوکول امام قابا بھی ہو تو وہ پیچھے ہے تیری لاش آگے تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہم نے تیرے ساتھ کیا صلو کیا یا ایوال انسان موغر رکب رب کل کریم ہم نے کہا اس کے لئے چھوٹا سا گھر بنا دو اور اس کے اندر پردے میں اس کو رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دو اوپر پھول ڈال لو اور پھر اتنی دیر تک کھڑے رہو جتنی دیر تک اونٹ کو زبا کرتے ہیں اس کی کھالو دیڑتے ہیں اس کا گوشت بناتے ہیں پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں اور پھر آو تو دعائیں شروع کر دو اے انسان تیرے ساتھ جو کچھ ہوا لوگوں کی نظروں کے سامنے تجھے رسوات نہیں کیا میں نے یا ایوال انسان موغر رکب رب کل کریم جدہ پیچھے پلٹ کے دیکھ لے نہیں تو آگے جھانکے دیکھ لے تجھے کبھی تو شرم آئے گی تو کہاں بھٹ گیا کہاں بھے گیا آجا اس کریم رب کی طرف جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے آنا تو تُو نے آج نہیں تو کل آئے گا تو کل جو پھر کفر میں مو چھپا چھپا کے آتا پھرے گا آج کھلے مو ہی آجا آج میری رحمت تیرا بڑھ بڑھ کے استقبال کر رہی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دی اور اس کے ذکر کے نام لگا دی وہ مرنے کے بعد بھی عبدی اور سرمدی زندگی پاتے ہیں